اسلام علیکم سرف ایکسل میف مارکٹنگ راجے سٹی علسائیہ ٹریڈرز پریزنٹس آل اوٹ جیتے گا پاکستان نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے اب میچ آف پی ایس ایل سیزن سکس بلکہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میچ آف پی ایس ایل ہسٹری اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی جس طریقے کا میچ آپ سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان کے لگے اس میچ میں فتح کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کالیفائی بھی کر گئی ہے پلی آف کے لیے جبکہ جو میچ کھیلا گیا وہ لا جواب تھا ایک ٹیم پہلے بیٹنگ کرے اور دو سو سیتالیس رنز سکور کرے اور دوسری ٹیم جواب میں صرف پندرہ رنز سے میچ آرے پورے میچ کے دوران فور سیونٹی نائن رنز سکور ہوئے پی ایس ایل کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنے رنز کسی ایک میچ کے اندر سکور ہوئے اتنے بڑے رنز کے سامنے اگر آپ چیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے اور اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا میچ ضرور ہار گئے لیکن اپنی ٹیم کا موریل نہیں گرنے دیا زبردست بیٹنگ شویب ملک کی جانب سے دیکھنے کو ملی تریپن رنز کامران اکمل نے اوپر سے سکور کیے تھے پھر چپن کیا سب نے انتیس ریدر فورڈ نے سکور کیے صرف آٹھ گندوں پر اٹھائیس رنز پندرہ گندوں پر وحاب ریاض نے بنائے لیکن انڈ تک ہمت نہیں ہاری تھی جو ایک اچھا سائن پشاور ظلمی کی جانب سے دکھائی دیا اب سے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا میچ کھلا جائے گا لیکن اسلام آباد یونائیڈیڈ کی بیٹنگ کی بھی اگر بات نہ کریں تو بھیجا ہوگا آج عثمان خواجہ جو شاداب خان کی جگہ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے لیڈنگ فروم دا فرنٹ شاندار سینچوری سکور کی ایک سو پانچ رنز انہوں نے چھپن گندوں پر سکور کی یہ وہ فرق تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر چون پچپن گندے ایسے ہمارے بابر آزم بھی کھیل رہے تھے لیکن میچ نہیں نکال پا رہے تھے کیونکہ ان کو دیگر پلیئرز کی سپورٹ نہیں مل رہی ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ تھی آصف علی نے جس طریقے کے برخ رفتار تینٹالیس رنز سکور کیے تھے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بابر کو کراچی کنگز کی جانب دیگر بیٹسپنوں کی جانب سے سپورٹ بھی نہیں مل پا رہی ہے آج کا جو میچ تھا لا جواب 247 for 2 اسلام آباد یونائیٹڈ then 232 for 6 پشاور ظلمی زبردست میچ اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کانٹے دار مقابلہ شروع ہونے جا رہے ہیں جس میں آرچ رائیولز کراچی اور لاہور کلندرز اور کنگز ہوں گے مدد مقابل اور دونوں ٹیمیں اس وقت اپنی فارم ریگین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ جو فارم کھو چکی ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہیں اب لاہور کلندرز کی ٹیم قدر بہتر اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر دکھائی دی رہی ہے لیکن اب تک انہوں نے بھی کالیفائے نہیں کیا ہے دس پوائنٹس ان کے ہیں کلندرز کے اور اب تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا نوہ میچ کھلنے کے لیے جا رہے ہیں کراچی کنگز کے خلاف دوسری جانب کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی پوزیشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے ان میں سے کون کالیفائے کرتا ہے ایک ٹیم جو بھار ہو گئی ہے وہ کائے کائے کوئیٹا گلائیٹرز ہے جنہیں کل تاریخی مارجن سے شکست کا سامرہ کرنا پڑا ایک سو دس رنز کے بڑے مارجن سے انہیں ملتان سلطان نے آؤٹ کلاس کیا یہ سیزن کوئیٹا گلائیٹرز کے لیے کہیں سے بھی بہتر نہیں رہا ٹھیک ہے ان کے اوورسیز پلیئرز آتے رہے جاتے رہے یہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن انڈ آف دا ڈے آپ کے اپنے پلیئرز نے کتنی فائٹ کی یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور وہ بلکل فائٹ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے جب ایک سو بتیس چونتیس رنز کا حدف ہوتا ہے وہ دس اوورز میں بنوا دیتے ہیں یہ پہلی ٹیم تھی جس نے دس اوور پہلے ٹارگٹ چیز کرا دیا پھر ایک سو دس رنز سے کل میچ آ رہ گئے یہ پہلی ٹیم تھی پی ایس ایل کی تاریخ کی جو سو رنز کے بڑے مارجن سے ہاری ہے حالانکہ آج کا میچ ٹھیک ہے پچھ مختلف ہوگی آج بڑی بیٹنگ ٹریک تھا لیکن ٹیموں لڑتی بھی دکھائی نہیں دی کوئٹا گلیڈیٹرز یہ ایک سائن ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے آنرر ندیم عمر صاحب کے لیے جن کی بتیس سالہ خدمات ہیں اس کھیل کے لیے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کوئی ایک فیزیکل میٹنگ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں کر سکے کہ یہ پی ایس ایل سیزن سکس میں ورنہ سب جانتے ہیں جتنا ان کا انٹریکشن اپنی ٹیم کے ساتھ رہتا ہے دیگر مینجمنٹ وہ رول پلے نہیں کر سکی کل سے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ چیمپینشپ کا فائنل بھی کھیلا جا رہا ہے انڈیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان اس پر بھی بات کریں گے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ چیمپینشپ میں ہماری کرکٹ کا حال کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کے پہلے دس بیکسپینوں میں دسوے نمبر پر صرف بابا رازم رہ گئے ہیں اور بولرز میں کوئی ایک بھی یہاں پر موجود نہیں ہے شاہنشاہ فریدی کو ہم نے اتنا کھلایا ہے لیکن وہ بھی ہم کہتے ہیں بڑا ورلڈ کلاس بولر ہے لیکن وہ آج تک ایک دفعہ بھی ٹاپ ٹین میں نہیں آسکے بات کریں گے ان تمام ایشیوز پر ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمو فرس کلاس کرکٹ ہے اس وقت کوچنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں انگلینڈ میں کئی سارے سیزن کے لیے سیم بالنگ میں زبردستہ کام انہوں نے کیا پی سی بی کے ڈومیسٹک کرکٹ میں میچ ریفری کے بھی فرائز انجام دیتے ہیں کرکٹ اینالیسٹ علی موسا صاحب تینکیو بری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں کرکٹ کا شوق کرکٹ سے لگاؤ کرکٹ سے لوف اپنی جگہ پہ لیکن ارگنائزیشن میں بھی بڑا کمال کرنگی کی جانی پہچانی شخصیت سید ممتاز علی شاہ صاحب تینکیو بری مچ ممتاز بھئی آپ صرف کرنگی کی جانی پہچانی ہیں یا کراچی کی ہیں کراچی کی اوکے میں آتا ہوں ابھی آپ کے پر اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہماری کرکٹ اینالیسٹ کرکٹر جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سید محبوب عالم صاحب بہت بہت شکریہ محبوب بھائی آپ کی احمد کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ السید ٹریڈرز کے سی ای او کرکٹر بھی ہیں کرکٹ اینالیسٹ بھی ہیں سید عبدالماجد شاہ صاحب تینکیو بری مچ ماجد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا علیم بھائی میچ آف پی ایس ایل اگر ہم اس کو قرار دیتے ہیں کہ جو کرکٹ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں چھکے چوکے مار دھاڑ وہ تمام کی تمام آج دکھائی دی ہے ٹی ٹوینٹی کی سپریٹ کو بالکل برقرار رکھا دونوں طرف سے بیٹسمنز نے عثمان خواجہ نے آؤٹسٹرینڈنگ ہی نہیں کھیلی اور اس کا جو ساتھ دیا ہے وہ منرو نے دیا پھر آصف علی نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی اس کے بعد سب سے توجہ کی جو چیزیں دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ظلمی جو چیز کر رہی تھی اتنا بڑا سکور ان کے جو بیٹسمنز کی سٹرونگ نروز نظر آئیں کامران اکمل اور شویب ملک کی سپریٹینڈ شو کیا کہ ایسی پھر دے تو پھر دیکھو ہم کیا کریں گے بلکل جب اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہائی سکورنگ میں کولیپس ہو جاتی ہیں ٹیمیں اتنا قریب بیس اوور میں جانا تو مطلب مائنے رکھتا ہے بہت ہی اچھا دونوں طرف سے مظاہرہ اور سب سے بڑی بات کہ کرکٹ کی یہ جیت ہوئی ہے بہت اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملی بہت اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملی اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں مہبو بھائی جس طریقے کی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے آج لا جواب کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ گیو اپ کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دی ہے جی ملکل نسیم بھائی اگر آپ دیکھیں تو پی ایسے ہیل کی ہسٹری کا یہ ہائیس سکور بھی آج بنا بہت ہائی سکورنگ میچ تھا کراؤڈ نے بھی بڑا انجوائے کیا لوگوں نے بڑا انجوائے کیا اور اچھا ایک مقصد ہے کہ ایک اچھا پیغام یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے میچیز جو ہے اسی طرح سے انٹرٹیننگ ہو ہائی سکورنگ میچیز ہوں جس طریقے کی آج کرکٹ کھیلی گئی دونوں ٹیمز کی جانب سے اسلام آباد کو آپ دیکھیں شروع سے ہی منرو کو آپ دیکھیں اس پورے پی ایس ایل میں انہوں نے اپنی نیشل گیم سے نہیں ہٹیں چاہے پیچ جیسی بھی ہے انہوں نے اپنا نیشل گیم کھیلے جس کی ان کے اندر ایبیلیٹی ہے وہ ہارڈ ہٹنگ کرتے ہیں ہارڈ ہٹنگ کیے سوچ ہٹنگ کیے ریورس سوک مال ہے اپنے سٹرائک ریٹ کو انہوں نے ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پشاور ظلمی نے چیس پہ گئے کامران اکمل جس طریقے سے انہوں نے آغاز دیا اور اس کے بعد جتنا خوبصورتی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ شویب ملک نے جس طریقے سے بیٹنگ کی اگر سٹارٹ میں آپ دیکھیں تو بالکل اس موڈ میں ہی نہیں تھے کہ وہ مطلب ہے کہ اتنا اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیل سکتے ہیں دس گندوں پر ان کے جس بارہ لن تھے اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اننگ بنائی ہے اور جس طریقے سے اگر وہ ٹروس بیٹ شارٹ نہ مار جائیں حسین طلط کو حالانکہ ہوفوالی گیند مل گیا تھا سامنے مارتے ہیں وہ بہت جی لمبا چھکا مارتے لیکن وہ کروس بیٹ مار گئے آج جتنا انہیں افسوس تھا نہ اٹھونے کا کیونکہ یہ میچ وہ اتنا قریب جب ان کے بغیر یہاں تک جا رہا ہے تو اگر وہ کریس پہ رکھتے تو پھر بڑا فرق پڑتا ماجد بھئی اگر وہ کریس پہ رک جاتے تو بلکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کیونکہ میچ آپ دیکھ رہے تھے انہوں کراس بیٹ گئے اور سامنے کھیلتے اس بول کو تو چھکا ہوتا بہت لمبا چھکا رہتا ہے یہ میں بھی دیکھ رہا تھا اس کو اور جیسے میچ کے شٹارٹ ہوا اور انہوں نے کھیلا اسٹیلی کے اوپنر بھرکو عثمان خواجہ عثمان خواجہ نے جس طرح کی بیٹنگ کی یہی چیز میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ انہیں لگا کہ پچھ آسان ہے تو انہوں نے اگریسیب ہو کر شروع سے کھیلا تو جب بھی بورڈ کے اوپر اتنے اچھے رن بنے اور ہم یہی بات کرتے کہ بابر آزم بہت اچھا کھیلتے اور ان کو بھی اس طرح سے اگریسیب کھیلنا پڑے گا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے لیے جب پاکستان بورڈ پہ اچھے سکور بنا سکے گی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے اسمان جو ہے وہ سو کر رہے ہیں اور میچ کو بنا کے جا رہے ہیں آج ان کو لگا آج ان کو لگا کہ پچھ آسان ہے کھیلنے کے لیے تو انہوں نے سٹارٹ لیا اور اس مقام تک یعنی کہ ٹیم کو پہنچائے کہ دو سو چالیس رن سے اوپر سکور بنا ٹیم کے لیے تو اس کے بعد پھر پشاو اور ظلمی والوں نے رپلائے بڑا اچھے کیا اچھا مقصد دیکھنے کو ملا میچ بیکل ممتاز بھئی میچ آف دی پی ایس ایل ہسٹری اگر آپ کہہ سکتے ہیں جو میچ آج کھیلا گیا ہے آج جو اس نے کھیلا ہے انہوں نے میچ وہ تو ہسٹری کے سب سے زیادہ سکور بڑا ہے نا پی ایس ایل کی دو سو چالیس رنگ اور اس میں آپ خواجہ کی بیٹنگ دیکھیں خواجہ نے کہیں بھی اپنے آپ کو لوس نہیں کیا اس کے اندر ایک انرجی نتر آ رہی تھی آج کے مائچ میں مانور بھی آؤٹ ہو کے چلا گیا اس کے بعد جو آسیفر ہی آیا اس میں اتنی انرجی میں نے دیکھی آج کے اکتمال کیا ہے آج کے ترسالی سمجھ بنائے چودہ گیندو کے آب بکل آج آسیفر علی کی بیٹنگ ہے آہ آسیفر علی کی فارم واقعی میں آہ واپس آئی ہے کہہ رہے ہیں بہت دیر کر دی مہربان آت کے لاتے جب تین سے وار ہوگے وہاں مارتے آپ یہ والے تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ ہماری میڈل آرڈر بیٹنگ کی کوئی پروپلم ہے آج آپ ایسے مار رہے ہیں کہ وہ رکنے کا نام نامیں بھی لے رہے ہیں چودہ گیندو کے ایک بریک لے رہے تھے کیونکہ ہمارے فرسٹ کلاس کرکیٹر سید رافی صفدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کرنا ہے بریک کے بعد ان کو بھی ملدو کرتے ہیں اور ساجید خان صاحب the one two three بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد سرف ایکسل میف مارکٹنگ راجے سیٹی جو میچ آپ سے تھوڑی دیر پہلے کھیلا گیا اسلام آباد یونیٹڈ ورسس پشاور ظلمی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم جیتے گا پاکستان کہ ہم نے وہ کرکٹ کھیلی جو موڈرن ڈے کرکٹ کے کئی نہ کئی ہم میچ کرتے ہوئے دکھائی دیے لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر عثمان خواجہ کا بہت بڑا رول ہے کالن منڈرو کا بہت بڑا رول ہے فارنرز اب بھی جو ہے وہ چھائے وے دکھائی دیرہے ریدر فورٹ نے نیچے سے جو آٹھ گیندوں کے اوپر پچیس چھبیس رنز کیے تھے اس نے بھی بڑا ایک فرق ڈالا تھا تو فارنرز کی اب بھی جو سٹائل آف پلے ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ دکھائی دیرہے ساجد خان صاحب نے ہمیں ہیسٹن امریکہ سے جوائن کیا ہے جبکہ سید رافے سفدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے فرسٹ کلاس کرکٹر ساجد بھائی تو ہمارے میزوان ہی ہیں میرے ساتھ رافے بھائی سے سٹارٹ کہتے ہیں راوی بھائی ایونٹ آف پی ایسل سکس آف پی ایسل سیزن سکس آج ہی بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا اور کہا کہتے ہیں مطلب لاس فیو ایک دو ورس تک لگ رہا تھا کسی طرح بھی جا سکتا ہے سب سے امپورنٹ چیز دیکھنی کی یہ ہے کہ اسمان خواجہ نے جو ہنڈرڈ کی ہے اس میں انہوں نے سویٹلی ٹائم کیا بال کو آپ اگریسیو یا سلاغز نہیں دیکھیں آپ نے ان کی طرف سے تو یہ ایک چیز دکھاتا ہے کہ آپ ٹی ٹوینٹی جیس طرح بابر آزم ٹائم کرتے ہیں بال کو اسی سٹائل میں سمجھ لے ایک لیفٹی بیٹسمن کھیل رہا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو اسمان خواجہ ایون دو آسٹریلیا سے ہیں مگر وہ ڈفرنٹ آسٹریلیا میں ان کی جگہ ہی نہیں بنتی ہے نہیں بنتی دوسری جگہ آپ یہ ہے کہ آپ اگر بولنگ میں دیکھیں میں زفر گوھر کی بال بھی دیکھ رہا تھا اور جو بھی فاوات کو بہت پٹائی ہوئی ہے تو جتنے بالرز زفر گوھر نے بھی سکسٹی پلس رہا دیئے تھے جو بالرز ان دی ائر سلو بال کر رہے تھے سپنرز کی بات کر رہا ہوں جو ان کی ٹرائجیکٹری سلو تھی وہ ٹائم دے رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پٹائی ہو رہی ہے جو ویریشن سے بال کر رہے ہیں یا جن کا اوورال لیند کھچے ہوئے لیند اچھے تیز بال کر رہے ہیں وہ کی پھر بچت ہے تو کیا کہتے ہیں میرے خیال سے آگے آنے والے میچز کے اندر بھی ہائی سکورنگ میچز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پچھ کا بہیوئر چینج ہو گیا ہے انیشلی پچھ نیا تھا شروع میں بال پھس رہا تھا لو سکورنگ میچز تھے مگر مومنٹم پی ایس ایل کا زیادہ ایکسائٹنگ ہو گیا ہے تو آج جو کراچی کا میچ ہے یہ کیسا رہے گا سیم پیچھے تو پھر ہائی سکورنگ میچ ہونا چاہیے مگر لاہور دو میچ ہارا ہے تو لاہور بھی کم بیک کرنے کے اس میں ہوگا دونوں ٹیمیں اپنی فارم رگین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جن کی فارم کبھی خراب نہیں ہوئی جو کبھی پیچھے نہیں ہٹے جنہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے ہیسٹرن امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساجد خان صاحب ساجد بھائی یہ تو آج کا میچ زبردست رہا دیکھیں تو کرکٹ جو ہونی چاہیے وہ ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کو موضی پینر کو بہت بہت سلام یقینی طور پر کالیٹی آف کرکٹ پاکستان سوپر لیک چھڑے ایڈیجن کا ریکارڈ پارٹنشپ کہنا چاہیے ہائیس رن بنے عثمان خواجہ نے کالیٹ آف کرکٹ کے لیے جس طرح آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں فرنڈ سے فورن بلے میں پاکستان سوپر لیک میں اپنا آپ کو منایا لویا منوایا کالیٹ آف کرکٹ مگر میں سلامباد اور پشاور کے میچ میں یقینی طور پر بہت شاندار کار کرتی دیکھی مگر آقیب جاوید کا کرکٹ یقینی طور پر اگر نمان رئیس کو نہ دوں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی بالنگ کو جس طرح خود بالنگ کر دے تھے یہ اے پاکستان سوپر لیک میں بڑی خوشائن بات ہے موسیٰ خان کی جو پٹائی ہوئی تھی وہ کریڈیٹ کس کو دیں گے موسیٰ خان کی جو پٹائی ہوئی تھی وہ کریڈیٹ کس کو دیں گے یہ کھیم کا حصہ ہے نا موسیٰ خان کو کریڈ دوں تو بھائی یہ بھی کھیل کا حصہ ہوا نا کہ آقیب جاوید نے آج اچھی بولنگ کر دی اپنے ان کو کریڈ دوں ہیدراباد میں پلازہ بن رہا ہے فورنڈ گاڑیاں آ رہے ہیں چلے اچھی باتیں پلازہ بن رہا ہے فورنڈ گاڑیاں لیں مگر کرکٹ میں بھی سوچھو دیں یار یہ کوئٹا کیا کھیلیں ساجد بھائی ویسے واقعی میں کہ آپ دس آور میں ایک سو پہتیس رنڈ بنوا رہے ہیں آپ ایک سو دس رنڈ کے بڑے مارجن سے ہار رہے ہیں پہلا موقع تھا کہ ندیب عمر صاحب ٹیم کے ساتھ نہیں تھے کوئی ایک فزیکل میٹنگ اپنی پورے سیزن میں نہیں کر سکے اس کوویٹ کی وجہ سے اب باقی لوگ اتنا ڈیلیور نہیں کر سکے دیکھیں ہنڈیٹ ٹو ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کر سکے میں اپنے ان کی بات کرتوں ایدر آباس میں میرے اپنے ذرائع بناتے ہیں چلیں پلازہ بنائیں کچھ کریں ایمپورٹ ایسپورٹ کر کے گاڑیاں لے لیں مگر یہ کیا ہو رہا ہے گران میں بھی تو کچھ کریں بھائی گران میں آپ کارگردی نہیں دکھاتے گران میں آپ بالنگ کرتے ہیں وائیڈ بول ہوتا ہے چوک ہو جاتا ہے اور چینل پر بول ہی نہیں کرتے اتنی مار کھانے کے بعد نہیں سکتے اور دودھ والے جب مینیجر ہوں گے نبی لاشوی نے ٹیم کا بیڑا گرک کر دی ہے شاکر جو یقینی طور پر جو ایک کیمرامین ہے جو ان کے فرائض انجام دی تمام چیزیں ندی عمر صاحب کو اس مینیجر نے ہائی جیک کیا ندی عمر بہت سی نہایتی شریف آدمی ہیں نفس انسان ہیں پاکستان میں پیمین کو پسنے لی جانتا ہوں چارلی ساتھ نہیں تو مہین خان اور سرفراز احمد کا کیا رول رہا سرفراز احمد تو بلکت اتنے سٹ پٹا گئے ہیں کہ ان سے کچھ ہو ہی نہیں رہے ہاں 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 جیکیں نسیم بھائی جب آدمی کی ٹیم کچھ نہ کرے تو پفتان کیا کرے سمندر پر جا گئے ڈوپ کے مر جائے کیا کرے کھل 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 جس نے چوتھا ایڈیشن دکھایا جسے ورلڈ رینکنگ ورڈ ٹیم لے گا ہے شاہن شاہفری دی اس کو بدتمیزی کرتے ہیں اس کو بمپر مارتے ہوئے ہاری زہوک کو کہتے ہیں کہ ہموں پہ بول مارو پی سی بی کی ناہی لیے انتظامی کی ناہی لیے کوئی نوٹیز نہیں لیتے ہوئے کوئی سبق دینے والے یہ پاکستان کا نہیں ورلڈ کا بیترین کپتان جس نے پہلی دفعہ کسی نے جوئے کے آفر رہی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بداتا ہے ہاں کتے پرانے نیت کا کردار کا صاحب آتے کوئی کہنے والا ہے سعید بی اس کو گرا دیا میرے خیالے سرفراس کو گرا دیا گرا دیا یہ ٹنکے کی جوٹ پر گرا دیا ہے کوئی تو آواز اٹھائے کوئی تو بولے ہی کیا ہو رہا ہے بھائی یہ پاکستان کا وہ سٹار ہے جس نے پاکستان کو آئی سی سی چیمپئن ٹروفی سے گئیں گیارہ سیریزیں جتائیں اور خود بہترین ہورڈ کلاس وکٹ کی پر جب کسی کھلیاری کے ساتھ اس طرح سلوک کرو گے مزوہ وکار تو وہ بھی اللہ کے بعد جانا جواب دینا ہے رزوان کو رووی کے تحت تم کرکٹ لے کر رزوان بہت مہنتی ہے اس میں کوئی توڑا نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہے ساجد بھائی اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو پھر ٹیٹ فور ٹیٹ تو زندگی میں ہوتا ہے میں آتا ہوں ساجد بھائی آپ کے پاس علیم بھائی جس طرح شان مسود کھیلے وہ گیری کرسٹن کی اکیڈمی میں ٹریننگ کر کر ہے نظر آیا ایک فرق فٹنس فارم بال پہ جانا کیسے اور اپنے آپ کو یہ کیسے احساس دلانا ہے کہ میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا پلئر ہوں اب تو کل اس نے پروف کیا ہے میرے خیال سے اس نے جو ایننگ کھیلی ہے جہاں وہ چاہ رہا تھا کٹ بھی اس نے کھیلا پل بھی کھیلا ڈرائیوز بھی ماری ہیں سنگل بھی لیا ہے چھکے بھی ماری ہیں تو مطلب ہی ایک کمپلیٹ ٹی ٹوئنٹی کرکیٹر مجھے لگتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن میں آ جائے گا کیونکہ ہی ایک پروپر بیٹسمن جو کہ ایننگ بنانا بھی جانتا ہے جیسے اسمان خواجہ نے آج کھیلا ہے جو ایننگ اسمان خواجہ نے کھیلی ہے سیملر کل اس کی ایننگ تھی وہ اس کی بیڈ لکھ ہو گئی کہ وہ آوٹ آور بڑا سکور وہ بھی کر سکتا تھا کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے میچ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیا لگ رہا ہے کونسی ٹیم زیادہ دم والی لگ رہی ہے آج پیپر پہ تو کراچی کنگز اچھی لگی ہے ایڈیشن بھی ہوا ہے آج ایک اور میڈل آرڈر میں انہوں نے دانش عزیز کو موقع دی کرنٹ پلئیر ہے ہو سکتا ہے کچھ ان کے لئے ٹرمپ کارٹ ثابت ہو جائے کلندرز دو میچ ہے رہے ہیں ممتاز بھئی انہیں اگر مد نظر رکھتے ہیں تو پھر کراچی بھی دو میچ ہار کے آ رہے ہیں اسی لگ میں وہ تین ہار گئے ہیں یہاں پر تو فرق ہے دونوں ٹیمیں فارم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کونسی ٹیم فارم حاصل کر لے گی آج دونوں ٹیمیں اپنی بقا کی جنگ لڑیں گی ہم دونوں ٹیمیں آج اپنی بقا کی جنگ لڑیں گی لاہور کے لندر بھرپور کوشش کرے گا match جیتنے کے لئے جتنے بھی ان کے کراچی کیوں نہیں کرے گا کراچی بھی کرے گا کراچی بھی کرے گا دونوں ٹیمیں کریں گی لیکن یہاں فرق ایک ٹیم میں نظر آ رہا ہے ہم کراچی کی ٹیم میں کیا فرق نظر آ رہا ہے ہارے جا رہے ہیں وہ اتنے مارجن سے آ رہے ہیں کون سا فرق نظر آ رہے ہیں ایک سو آٹ پہ آؤٹ ہو گئے وہ بات سننے میری پوری کراچی میں فرق نہیں نظر آ رہا ہے لاہور کی ٹیم میں فرق نظر آ رہا ہے کراچی نے آج دو تین لڑکے چینج کیے جنہیں میچ کھلایا ہی نہیں اور اب ان کو لے کے آئے ہیں علیاس کو لے کے آئے ہیں دانش عزیز کو لے کے آئے ہیں لاہور کے اتفاق بہت تاپ کے بیٹس مین موجود ہیں لاہور بھرپور طریقے سے جیتے گا اور پوری کوشش کر کے جیتے گا ٹیم آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے جیتے گا لاہور بات ٹیم کی نہیں ہے پوری پاکستان کی ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے جیتے گا پاکستان لاہور جیتے گا آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں لاہور جیتے گا محبوب بھئی نہ پرفارم کیا حفیظ نے نہ فخر زمان نے پرفارم کیا جن پہ بہت کلندرز ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ تو بینڈ ڈنگ کا شکر ادا کریں ٹیم ڈیوٹ کا شکر ادا کریں فاکنر نے آکے نیچے سے رن کر دی لیکن ان دو مین پلیئرز نے اب تک پرفارم نہیں کیا نسیم بھائی انہوں نے پرفارم جس میچز میں نہیں کیا ہے اسی میچ جو وہی میچز جو ہیں لاہور کلندرز نے لوس کیا اگر آپ ایک دیکھیں تو ان کی پرفارمنس کے اوپر ہی جو ہے ان کا لاہور کلندرز کا ٹیم کا مورال اب بھی ہوتا ہے اور ہائی بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے مین پلیئر ہے حفیظ کی جس طریقے سے فارم لگی بھی تھی کراچی میں جس طریقے سے پی ایس ال کا ایڈیشن ہو رہا تھا بڑی اچھی فارم میں تھے فخر زمان بھی کراچی میں بڑی اچھی فارم میں تھے جیسی کہ اب او دیبی میں شفٹ ہوا ہے ادھر ان لوگوں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہوا ہے ابھی تین میچز کھیل چکے ہیں یہ لوگ چار میچز کھیل چکے ہیں تو ابھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچز میں یہ پیچ کا بیہیوئر ان کو سمجھ آگیا ہوگا انٹرنیشنل پیورے ہر دورے میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتے تو امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا کھیلیں گے تو یہ اچھا کھیلیں گے تو کلندر لازمی بات ہے دمہ دم مس کلندر اسی صورت میں ہوگا کلندر بیس کرتی ہے آم آجد بھئی ہے دمہ دم مس کلندر اسی صورت میں ہوگا کہ حفیظ اور فخر پرفارم کریں جو پچھ ہے آج کی وہ بیس پچھ قرار دی جارہی ہے فور بیٹنگ کراچی کی ٹیم میں کراچی کے لڑکے نہیں کوئٹا کی ٹیم میں کوئٹا کے لڑکے نہیں وہ کراچی کوئٹا کی ٹیم میں کھیلنا ہے کراچی کے لڑکے وہ سٹار کراچی کی ٹیم میں آنے چاہیے اگر آپ نے ٹیم اچھی منانی ہے کراچی کی کراچی کے لڑکے جو سٹار ہیں جو ورنٹ کلاس کھلاڑی ہیں یہ فرنچائز کرکٹ ہے آپ جو پاکستان کرکٹ بورٹ ٹیم میں بناتا ہے نا اس میں بھی نظر نہیں آرہے ہوتے بھار سے آرہے ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں ظلمی والوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا جو بات کر رہے ہیں شاہ صاحب اس کی ٹیم میں ساری پشاور کے لڑکے لڑکوں کو لیا پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ کے پی کے سے چل رہی ہے آپ سچائی سے دیکھیں تو ان کو بنانا آسان بھئی کوہٹا کیسے بنائے گا کوہٹا میں تو ٹیلنٹی نہیں ہے اس کو آزم خان کو ان سب کو کراچی کی ٹیم میں ہونا چاہیے کراچی کا بھی کوہٹا حال ہو تو کراچی بنے گی ابن کوہٹا گلائیٹرز کیا کرے بند کر دیں کلائیں کوہٹا سے لڑکے لیے ماں بھی فس کلاس کرکٹا رہنا کوہٹا میں فس کلاس کرکٹا رہنا وہ لیول نہیں ہے شاہ صاحب مقابلے کا رجوان ختم ہو جائے گا یہ فرنچائز کرکٹ ہے ایک فرنچائز اتنے ایسا لگا کے ایک ٹیم خرید دی ہے وہ اپنی ٹیم کو اس لیے تو کمدر نہیں کر سکتی ہے کہ اگر کوہٹا میں ٹیلنٹی ہے وہ کوہٹا کے لڑکے کھل لیں کراچی میں ٹیلنٹی ہے سارے پاکستان سیسی کے لڑکے کھل لیں یہ بات رہتی ہے اب میں نے دیکھا ابھی بھی آٹھ رہتی ہے ابھی بھی آٹھ رہتی ہے اچھا چلیں مجھے بتائیں ایک فرنچائز شاہ صاحب اتنا پیسہ لگا رہی ہے اتنا پیسہ لگائی ہے اور وہ کیسے جو ہے ایک ہی کلپ کسی شہر کے لئے اس ہونر کا وہ کلپ ہے سنے آپ نے بھی بات سنے آپ ایک ہی کلپ سے پاکستان سے اسی ہاتھ لڑکے لئے بھائی ہونر وہ کلپ بھی اسی ہونر کا ہے جن کی دین میں کوئیٹا گلیڈیئیٹر تو وہ اگر اپنے لڑکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں آزم خان کا نہیں ہے ندیم عمر صاحب اس بات کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ پاکستان سی سی ہو یا کوئی ہو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ممتاز بھائی کے پوائنٹ میں دم ہے جو بات ہے اس پر بعد میں ڈسکس کریں ہوں میرا مقصر آپ سے کہنے کا یہ ہے کہ ندیم عمر صاحب کی پاکستان سی سی ہے وہ وہاں سے لڑکے لے کے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ بات اصل بات کہہ جس کامپیٹیشن میں وہ پلیئرز کو کھلا رہے ہیں وہاں سارے انٹرنیشنل پلیئرز وہاں پہ اب وہ میچ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ یہ کالیٹی جو پاکستان سی سی کے پلیئرز کی ہے یا کلپ ٹرکیٹرز کی ہے سر ساجد خان جو چیخ رہے ہیں نا آزم خان یا نبیل آشمی وہ اسی لیے چیخ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ساجد خان کی بات کو میں سمجھ گیا ہوں ان کا چیخنا یہی ہے کہ آپ ٹیم مروا رہے ہیں بھائی چلیں ابھی ذرا بات کرتے ہیں ماجد بھائی پر رہ کے دیں ماجد بھائی بتائیں نا یہ کہ آج اس پیش پہ اتنے رنز سکور ہوئے ہیں یہاں پہ کیا فخر اور حفیظ کی فارم واپس آ رہی ہے نسیم بھائی چار سو اٹھتر رن بنے دونوں ان اگزوں میں آج اور اسی چیز کا جو میں بات کرتا ہوں بابر آزم پہ پریشر ہوگا کہ اس رن ریٹ سے اگر پہلے بیٹنگ آتی ہے تو بابر آزم کو کھیلنا پڑے گا کیونکہ دو سو رن پلس جائے گا اور اسی میں وہ فس جاتا ہے تو یہ سٹرائک ریٹ کو اچھا کرنا پڑے گا وہ تو شرجیل سے کہے گا تم مارو تو بس ہو تو شرجیل تو اگریسیب کھیلتا ہے پہلے بول سے اس کا نہیں ہے بابر آزم کے اوپر آج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں ان کی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی ہے سرجیل تو ہر جیس جو ہر گیند کو کہتا ہے اس پر چوکا یا چھککا مالو ہر گیند پر چوکا چھککا نہیں لگتا آپ نے اپنے اندر سے کورنگی والی باتیں شروع کیا میں آتا ہوں ابھی آپ کے پاس ہر گیند پر چککا بڑی لگتا ہے ہر گیند پر چوکا نہیں لگتا آرہو 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 آج حفیظ کی فارم واپس آلی آپ کہہ رہے ہیں آج حفیظ کی آج ملک بھی اچھا کھلیں اور ہم شور ملک کا بھی ڈیو ہو رہا تھا اپنے وہ شروع بھی اچھا کیا تو انہوں نے کہ آج ایک بڑی اننگ چاہیے تھی اور انہوں نے اسی طرح کیا ہے حفیظ کبھی آج کمبیک ہوگا آج مومنٹم چینج ہوگا پچھ ڈیفرنٹ ہے ملے پر گین آرہا ہے تو مجھے لگتا ہے فخر زمان بھی پرابلی فخر زمان تھوڑا سا مجھے فریجائل اس لیے لگتا ہے کہ ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ تھوڑی سی اور اس پر فلو ہے تو وہ کبھی بھی اچھا کھلتے کھلتے بھی وکٹ دے دیتے ہیں مگر جو پراپر کھلتے ہیں آج حفیظ کو کرنے چاہیے جیسے شویب ملک نے کیا ساجد بھائی آج آپ کے برخوردار نے رنز سکور کر دیئے شویب ملک نے مبارک ہو آپ کو لیکن اب حفیظ بھی آج کچھ فارم میں واپس آرہے ہی نہیں آرہے یا فخر زمان آرہے ہی نہیں آرہے ہم ان کی جانب دیکھ رہے ہیں ان سے رنز ہی نہیں ہو رہے دیکھیں شویب ملک کی جتنی بھی تاریخ کی جائے میں ورلڈ کلاس اننگ کے لیے پریشر ہننگ کے لیے دس ہزار سالہ رنز ہی نہیں آرہے اور جتنی بھی اس کی تاریخ کی جائے یہ ہوتے ہیں قولیٹی آف پلیئر رابط اس سے محمد حسین کو کہیں تو دیکھنا چاہیے کیوں ایسے اوڑ سٹار کو ڈراب کیا حفیظ یقینی تو اوڑ سٹار پلیئر ہے اور حفیظ جس طرح جب گیم میں آتے ہیں اور مہج جتا تھے پورا پاسہ بدلتے ہیں مگر ہمارے جو پینلز بات کر رہا ہے آج کی بیچ نیا ہے جی اندہ ہے نہ او سے نہ کچھ ہے ہوا چل لیے دونوں ٹیموں کے پاس اڈوارٹیج ہے بولنگ پاور پلے اور بیٹنگ پاور پلے ابھی آپ دیکھیں دو سو سے زیادہ رن بنے مگر یہاں پر آپ کو بتانا ضروری تھا آپ نے کامنا کمنا بڑی شاندار ایننگ کیلی تھی پشاور کے در مگر پھر بھی بیٹنگ پاور پلے میں انہوں نے پچاس یا پچپا رن بنائے یہ ضرور اپنے انشین کرنا چاہیے جو ہم بات کرتے ہیں بیٹنگ پاور پلے میں جب ساٹھے ستر ان بنیں گے نا تو بیٹنگ کی کالیٹی اور پلیئر کی خوبصورتی بزنے لے مگر یہ ضرور بتاتے چلیں یہ جو اپنے فقر کی بات کر رہے ہیں وہ پلیئر اس طرح کے نہیں ہیں جن کو شوق ہوگا ورلڈ رینکنگ میں آئیں اور اپنے بھرپور بیٹنگ کے جور دیکھیں یار آپ نے رینکنگ کی بات کی سایجید بھئی تھوڑی تیسٹ رینکنگ کی بات کریں آپ نے رینکنگ کی بات کی چلیں ہم کئی نہ کئی دکھائی دیتے ہیں تیسٹ رینکنگ میں ہمارے لاسٹ دسوے نمبر پر بابا رازم بیٹنگ میں بچیں جو آخری دروازے پہ رہ گئے بولر کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے یہ شاہنشاہ افریدی اور یاسر شاہ اور یہ جتنے بولرز ہیں ہم جن کو بہت چیمپین بولر کہتے ہیں ٹیسٹ ریکٹ کا کیا کر رہے ہیں یار کئی نظر نہیں آ رہے ہیں نسیم بھائی بناوا بول کریں گے تو کہاں سے نظر آنگے محنت پہ نہیں کریں گے اتنی کرکٹ کھلا دی شاہنشاہ افریدی کو ریورس سوئنگ کرنا بھول گئے اسے اور جہاں گینوں پہ نہیں کرتے تھے اب آخر آگے ہم کو لینڈ بنی تینہ فوروڑی کرکٹ کر رہے ہیں کب امپروف کریں گے اور پاکستان کی ساتھے یا آٹھے نمبر پہ فائنل اگر دیکھتے ہیں تو انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ فاس بولرز کی لڑائی ہے بھائی سعودی کی لڑائی ہے بہترین ورلڈ فاس بولر ہے اور نیوزیلینڈ کو جو آج جو بھی بس ریکنگ میں ہیں سعودی کی بڑا ایمرول ہے ٹیلر کا بڑا ایمرول ہے ان کے کپتان کا بڑا ایمرول ہے مگر یہاں پر انڈیا کو انڈرسٹریمٹ نہیں کریں گے انڈیا کی ٹیم جو چھتیز دن پہ ٹیسٹ میچ میں آؤٹ ہو کے صلاحی رکھتی ہے کمبیک کرنے کی تو ان کی بھی ٹیم کسی سے کم نہیں ہے مگر ٹیسٹ ورلڈ رہے گی ورلڈ کپ کو فائنل ایک بہترین ٹیسٹ میچ دیکھنے کو ملے گی کالٹی آف کرکٹ دیکھنے کو ملے گی جس لیے کہ ہم جو لیک کرتے ہیں پاکستان بلکل ساجد بھائی انشاءاللہ کالٹی آف کرکٹ دیکھنے کو ملے ساجد بھائی آتا ہوں ابھی جی اگر بالنگ دیکھ لیتے ہیں ہم انڈیا کی تو امیش یادیو جو انہوں نے ٹیم اناؤنس کی آج فائنل کی ہو امیش یادیو محمد سراج محمد شامی اور جسپرید بھمرا یہ فاس بالنگ رائن اپ رکھی اگر دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں تو ٹرینڈ بولڈ ٹیم ساؤتی نیل ویگنر میٹھ ہینس ہے جیمیسن ہے جو وہ بھی بردست قسم کی بالنگ دکھائی دے رہی ہے بولی ویل بیلنس سائیڈ لگ رہی ہے لیکن جیسے ساجد بھائی نے کہا کہ چھتیس رنگ سے جو آؤٹ ہو کے ٹیم پھر پوری سیریز ہی جیت جائے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے گینس تو ان کا کتنا پہت تگڑا محچ ہے یہ ایک تگڑا مقابلہ ہے لیکن کون آپ کے خیال سے سیوریٹ ٹیم ہے انڈیا آپ کی ٹیم میری ٹیم ہاں انڈیا یا نیوزیلینڈ جلدی سے وہ ختم کرنا ہے انڈیا یا نیوزیلینڈ ہاں ان میں سے کونسی ہے آج اس فائنل میں کس کو لیں گیا فائنل میچ ہے نا ان دونوں کا ہاں تو کونسی ٹیم نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ چل دی سے ٹیم انڈیا کو اجازت لوگا جی نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کو اجازت لوگا جی ساجد بھائی آپ نہیں ہیں یہاں پر تو پھر آپ کی ٹیم میں بتا دیتا ہوں آپ ظاہرہ انڈیا کے ساتھ ہی ہوں گے میں جانتا ہوں آپ کو یہاں نسیم راجپود اپنی پوری پروڈیکشن ڈیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زبردست قسم کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے